اسلام علیکم یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں جس کا میں حق رکھتا ہوں میرے خاندان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہے ہیں جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہے ہیں اس کو میں بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کروں گا اپنی آخری سانس تک ڈیفینڈ کروں گا کیونکہ میں ایک سچا آدمی ہوں تو آج میں اپنے اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر رکھ کے اور ہماری کتاب قرآن پاک کو حاضر ناظر رکھ کے حلفا یہ بات کہتا ہوں کہ میری اور سائرہ کی علید کی دو ہزار انیس اگست میں ہوئی سپریشن اور اس علیدگی کی وجہ کوئی عورت نہیں ہے صدف نہیں ہے انفیٹیلٹی نہیں ہے اگر یہ امیجنری ورل جو اس وقت بناوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہماری علیدگی کی وجہ چیٹنگ ہے میری طرف سے کوئی اور عورت ہے تو آئے پروف کریں میں چیلنج کرتا ہوں اور آئے اور حلفاً میرے سامنے پیٹ کے پروف کریں پھر مزا آئے گا کیونکہ اس طرح میں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا اپنی آخری دم تک دیفینڈ کروں گا کیونکہ میرے اندر بھی طاقت ہے میرے اندر بھی جان ہے جب میری سائرہ سے علیدگی ہوئی اس کے تین یا چار مہینے بعد میں کام پہ صدف سے ملا جس طرح میں نے پہلی ویڈیو بنائی جس کو اب توڑ موڑ کے ایڈٹ کیا جا رہا ہے اور حلفاً کہتا ہوں اس ویڈیو میں ایک بھی بات جھوٹ نہیں ہے کیونکہ صدف اس وقت میری صرف کولیگ ہی تھی اور سائرہ اس وقت میری بیوی تھی لیکن ہماری علیدگی ہوئی تھی اس کے بعد اس ویڈیو بنانے کے بعد میری اور سائرہ کی کوشش ہوئی کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے لیکن جس بات پہلے دی ہوئی تھی جو کہ بہت پرسنل مہٹر ہے میرا اور سائرہ کا وہ بات ہمارے بیچ میں سالو نہیں ہو پائی تو میں نہیں چاہتا تھا تلاک دینا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا تلاک دینا سائرہ کو لیکن کیونکہ وہ مسئلہ ہمارے بیچ میں سالو نہیں ہو پائی تو ہم دونوں نے مبارات کے ذریعے پیسلہ کیا تلاک کا کیونکہ میں خود تلاک نہیں دینا چاہتا تھا اور خلا میں بہت کورٹ کچہری ہوتی ہے تو ہمارے بیچ مبارات ہوئی اور ہم نے بہت ڈگنٹی کے ساتھ ایک دوسرے سے علیوی اختیار کی اس وقت صدق کے ساتھ میرا کوئی غلط رشتہ نہیں تھا ٹھیک ہے جو اب بات آئی کہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو میری بیٹی کے لیے بنائی جاری ہے کیونکہ میں ایک بہت خوبصورت بیٹی کا باق ہوں جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں آج سے پانچ یا چھ سال بعد اس کی دوستیں اور وہ خود بیٹھ کے شاید یہ جو آپ سب نے چیزیں بولی ہیں دیکھے گی اور یہ ضرور پوچھے گی کہ بابا what is this تو میرے پاس یہ ویڈیو ہوگی اور یہ میرا حلف ہوگا جو میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا look what I said in return تو وہ بھی پراؤڈلی یہ کہے گی کہ میرے باق نے یہ کہا اور چیلنج کیا سب کو ایک ایک اس بندے کو جس نے میرے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں اور میری بیوی صدف کے بارے میں کچھ بولا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پروف لائے اور حلفاً مجھے بولے پروف بھی نہیں لائے چلو حلفاً مجھے بتا کے بولے کہ میری سائرہ سے طلاق الیدگی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی no جب تک میرے اندر دم ہے جب تک میرے اندر سانس ہے میں سچ بولوں گا اور اپنے خاندان کو ڈیفینڈ کروں گا بہت لوگ چاہتے تھے کہ میں چپ رہوں اور یہ بات مینٹین کروں کہ چلو لوگ بول رہے ہیں ان کو بولنے دو لیکن میں آج کل چپ رہنے میں کچھ نہیں رکھا جب تومت لگائی جائے تو آئیے پھر پروف بھی کریں اس تومت کو پھر میں مانوں گا بہت بہت شکریہ موسیقی